موسیقی 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 کھلانے والا خدا ہے ایک طول بن کر چھوٹا سا ایک پرزا بن کر کوشش کریں گے کہ کچھ آسانی باہی گا ہے موسیقی یہ شہر کی ایک اہم شہرہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہی پانی میں بھرا رہتا ہے اس روڑ تو نیا بھی بنایا گیا ہے کارپٹ کیا گیا ہے لیکن پانی بھرا ہوا ہے اچھی بات یہ ہے کہ ایک مارٹر پمپ جو ہے وہ پانی کھینچنے والا وہ کام کر رہا ہے تو امکان یہی ہے کہ یہ اگر چلتا رہا تو پچھ گھنٹوں میں یہ پانی نکل جائے موسیقی مرپر خاص کی ایک اور اہم شہرہ پر موجود ہوں سٹیشن روڑ سامنے مرپر خاص کی ایک قدیم مسجد جامعہ مسجد اور یہ ہے سٹیشن روڑ جس کی دونوں سائیڈیں پانی سے لبل اپ بھری ہوگی ہیں ٹریفک آج شہر میں معمول سے انتہائی کم ہے وہ وجہ بارش اور ایک اور وجہ آج سٹرائک کی کال بھی ہے تو بارش ایک بار پھر سے شروع ہو چکی ہے اور کافی تیز آثار نظر آ رہے ہیں آج کی زیادہ خطرناک قسم کی پرلیکشن ہے بچے یہاں پر انجوائے بھی کر رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ویڈیو میں بھی آ جائیں کیا نام ہے بیٹا؟ آیان آیان ٹھیک ہے بیٹا انجوائے کریں چلیں دی ہمارا جو وہ راؤنڈ ہے آہ شہر کو دکھانے کا بارش کے دوران یا بارش کے بعد کس قسم کی صورتحال ہے تو اس پر بارش پھر سے شروع ہو چکے اور آپ کو سٹیشن روڈ سے ہوتے ہوئے بہت سافر سٹوک تک لیے چلتے ہیں جیت گئے جیت گئے آپ آج جو یار اور محنت کشے اس کی نلے آج جو آج جو آج جو یہ ہے ہمارے شہر کا ایک مرکزی علاقہ پوسٹ آفیس چوک چار مینار چوک یا پھر یا پھر کچھ نہیں بس یہی ہے پوسٹ آفیس چوک چار مینار چوک یا پھر کچھے جیتے ہیں ایک ہیدرہباد کے چار مینار کے چار مینار ہے اور ایک مرکزی علاقہ کے چار مینار ہے پوسٹ آفیس چوک ایک ہے ہے پوسٹ آفیس چوک ایک ہے پچھ بنا ہے جاں درورہ پہ بارد وہ ہی ہے موسیقی بہت ہو چکے ہیں بارش کی وجہ سے خاص طور پر ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں کہ نجھے بھی علاقوں میں کچھے مکانات میرے پاس ویڈیوز آئی ہیں اس طرح کی لوگوں کی تطے کا بھج رہی ہیں تو بہت مشکل صورتیں آ لیں ہاں بھا کچھوں میں نہیں گرلز ہائر سیکنڈری سکول کی یہ ہمارت ہے سامنے اور یہ ہیدر آباد روز ہیدر آباد روز ہیدر آباد روز شہر کا یہ علاقہ کو چونچا ہے یہاں پانے رہے ہیں یہاں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اتنی بارش نے ہوئی ہے لیکن پیچھے کے جو مناظر میں آپ کو دکھا کر آئے ہوں تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بارش کتنی ہوئی ہے سامنے زبیدہ ہائٹس ہے میرپور خاص کی بلند ترین عمارت کسی بھائی نے گزشتا جنہوں کہا تھا کہ ٹرین میں آتے ہوئے جو بیلڈنگ نظر آتی ہے وہ دکھائی گا میں دور سے دکھا رہا ہوں کیونکہ مجھے دوسری طرف جانا ہے مجھے دوسری طرف جانا ہے ہاں 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 تو میں شہر سے پہنچ گیا ہوں سیٹلائٹ آن اور یہ سیٹلائٹ آن چاندی چوک عیدگا کے پیسے والا علاقہ سیٹلائٹ آن نمبر ون تو جہاں تک نظر جاتی ہے پانی بھرا ہوگا ہے ہاں 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 یہاں سیٹلائٹ آن کا پہنچ علاقہ ختم ہو جاتا ہے اکم میں میرے ایدری امام بارگاہ ہے یہ ایم اے جنا روڈ جو ایم اے جنا اسکول والا روڈ ہے اس طرف میرے ایدری امام بارگاہ ہے مکہ مسجد تو یہاں کی گلیاں بھی پانی سے بھر سکتے ہیں تو یہ ہے مکہ مسجد کا مرکزی روڈ سیٹلائٹ آن کی بند ہو رہی ہے پانی کے اندر سیٹلائٹ آن کا مرکز ہی رہا ہے سامنے جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کوئی جھیل نہیں ہے یہ سیٹلائٹ آن گراؤن نمبر دو ہے پانی اس میں کتنا ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو اس کی سراؤنڈنگ میں روڈ ہے اور پانی ہے وہ برابر ہو چکے ہیں تو جو ان علاقوں سے واقفیت رکھتے ہیں خاص طور پر سیٹلائٹ آن گراؤن نمبر دو کے علاقے سے تو انہیں پتا ہوگا کہ یہ کتنا گہرا ہے اور پانی روڈ کے برابر آ جانے کا کیا مطلب ہے میرا شہر بارش میں ڈوک چکا ہے سیٹلائٹ آن گراؤن نمبر دو سے متسلک چھوٹا مگر خوبصورت سا پارک ہے وہ بھی پانی سے بھر چکا ہے اور یہ پانی تب تک نہیں نکلے گا جب تک گراؤن کا پانی نہیں نکلے گا اور آپ یقین کریں کہ یہ دس پندرہ یا بیس دن سے کم میں پانی نہیں نکلنے والا اس کے بعد نکلے گا تو پارک کبھی اچھا خاصا نقصان ہو جائے گا یہاں ہماری دیکھوں کی تیاری کا امل بھی شروع ہے پہلی دیکھ ہماری چڑ چکی ہے تو کیونکہ یہ عمومن باہر پکاتے تھے اب تو بارش ہو رہی ہے باہر تو سامنے گھر ہے جس کے اندر یہ آردی طور پر سیٹپ کیا ہے گکن اتاد نے گکن اتاد کتنی دیر ٹائم بتائیں مجھے میں آتا ہوں پھر ایک گھنٹ یہاں تک تو ہم لوگ موٹر سیکل پر آگیا تھے راشن کا پیکٹ لے کر یہاں رکھے میں رکھوایا ہے کیونکہ آگے راستہ بہت کیچڑ بھائی بانی تو زیادہ نہیں ہے لیکن راستے کی حالت بہت ہے یہ راستہ ہے اور میں کہتا ہوں رکھے والے کو شاباش ہے جا ہوا تھا پاؤں پر سر یہ دیوار گیری میرے پاؤں کے اوپر ٹھوڑ گئے دو ہفتے ہوگئے ہیں میں بیٹا ہوں میں بیٹا ہوں چین بیٹیاں ہیں اللہ تعالی آپ کے حال پر رحم کریں ٹھیک ہے نا اللہ تعالی آپ کو صحتیاب کریں اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں کہ بارش ہے اور جو مزدور پیشہ لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ان دنوں میں کام بند ہو جاتا ہے اور یہ ایک ایسا مزدور ہے جسے میں پرسنلی نہیں جانتا تھا مجھے پتا چلا تو جس وقت مجھے پتا چلا تو میں اسی وقت ایک پیکٹ راشن کا لے کر ایک تو یہ مزدور ہے ان دنوں کام بند اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے پاؤں پر جو ہے وہ چوٹ لگ گئی قوازے سے یہ نیچے گر گیا بندہ تو دو ہفتے سے ویسے یہ گھر بیٹا ہوا ہے تو ایک روز کمانے والا شخص اور اگر اس کی ایک دن کی بھی چھٹی ہو جائے تو سر ہفتے کا بجٹ بگڑ جاتا ہے اور اگر وہ کرائے کے مکان میں دو ہفتے سے بیٹھا ہوا ہو ہوتی ہیں اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک ایسے ڈگر پر لاکے ہمیں رکھا ہے چھوڑا ہے یہاں اس ڈگر کے راہی بن گئے ہیں کہ جہاں ہم کچھ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں کسی کے لئے تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو کہ اس کارے خیر کے پیچھے ہیں اب یہ کچھ وسیم قریشی بھائی کے پیسے ہیں ہمارے پاس جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں میں تقسیم کریں اس طرح سے جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ایک راشن کا پیکٹ ان کے لئے لے کر آئے ہیں تو اللہ تعالی آسانی کریں اور یہ بھی ٹھیک ہو کوشش کریں گے کہ آگے جب تک یہ سہتیاب نہ ہو کچھ نہ کچھ مدد ان تک پہنچتی رہے ہیں تقریباً آدھ کلومیٹر کیچڑ پاؤں فسلتے ہوئے سر لیکن کوئی پریشانی کا احساس نہیں ہو رہا ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بڑا مزا آ رہا ہے اللہ تعالی سب کے حالات پر رحم کریں اللہ تعالی ہماری تین دیگیں تیار ہوتے ہیں دم کے بعد دیکھ کھل رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارش کا موسم گرم گرم بھاپ اڑاتی ہوئی بریانی ماشاءاللہ 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 پیکنگ کا کام شروع ہونے والا ہے سائم ہنین بھی آ چکے ہیں بیٹا پتہ کتنے ڈال ہوگے کلو سے ڈیڑھ کلو ہو جائے کم نہیں ہے کم ہے جس کے پاس بھی جائے دو لوگ تین لوگ کھا تو سکے بٹا زیادہ ڈالنی کم نہیں ڈالنی کھانی 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 کھان کھانی کھان 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 موسیقا بارش کا ایک نیا سپیل آنے کو تیار ہے بادل آ رہے ہیں اور بوندہ باندھی تو چلی رہی ہے بارش شروع ہو چکی ہے پھر برستی بارش میں بھریانی چل لے کے جا بٹا تو الحمدلللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی چھوٹی سی چیز ہے عمومن بارش ہوتی ہے لوگ پکوڑے یا نمکین کھانا کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس طرح کا کوئی tradition ہے تو بہت سے لوگ سر بچے کہتے ہوں گے اما بریانی بنا لو شاید نہ بنا پاتے ہوں یا بنا بھی پاتے ہوں تو شاید اس طرح کی نہ بنا پاتے ہوں جس طرح کی ایک پکوان والے بناتے ہیں تو سر یہ بہت معمولی سے چیز دیکھنے میں ہو سکتی ہے کہ تین دے گئے بریانی کتنے لوگ کھا لیں گے ایک سو بیس ایک سو تیس لوگ تیس پہ انتیس لوگ کھاتے ہیں ایک دیکھ کو یہ چالیس لوگ ایک سو بیس تیس سے زیادہ لوگ نہیں کھا پائیں گے لیکن سر یہ جن جن کے گھر پر جائے گی اور کوشش یہ ہے کہ اتنی بریانی ہو کے لوگ کھا سکیں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے تقریباً تین ساڑھے تین ہو رہے ہوں گے سوا تین ساڑھے تین تو صبح سے ناشتہ کیا بہتا اب میں بھی بریانی کھاتا ہوں تو اللہ خیر کرے اردگیر جتنے لوگ یہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں میں خود رہتا ہوں یہ دھیاری دار مزدور غریب لوگ ہیں تو بس میرا فیض نظر آرہا ہوگا آپ کو اگر کسی نے ویڈیو کو یہاں سے دیکھنا شروع کیا ہے وہ نہیں جانتا تو سر میرا اس میں کوئی بہت بڑا کردار نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم لوگ تھوڑی بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں وہ تو نارمل زندگی میں ہر شخص کرتا ہے کوئی کمال کی بات نہیں ہے فنائنشلی جو ہے نا پیسہ سر بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اور وہ پیسہ میرا نہیں ہے یہ پیسہ ہے ان لوگوں کا جو کبھی پردہ سکرین پر نہیں آئے اور عمومن سات سمندر پار کی استعال ہوتی ہے وہ سچ میں سات سمندر پار کچھ ہمارے مہربان امریکہ میں ہیں کچھ کینیڈا میں ہوں گے کچھ یورپ میں کہیں ہوں گے تو یہ سارے جتنے سلسلے چلتے ہیں یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی مرہونے منت ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے یہ تو سر بھوکا پیٹ جان سکتا ہے کہ دعا کیا ہوتی ہے سبحان اللہ بہت شکریہ آپ نے ہماری ساری ویڈیو دیکھی اللہ تعالیٰ حالات پر رحم کرے موسم جو ہے وہ کل تک کا بلکہ تیس تک کا بتا رہے ہیں آج اٹھائیس تاریخ ہے ویڈیو شاید آپ آج رات ہی دیکھ پائیں اگر انٹرنیٹ ہمیں مل گیا صحیح نہیں تو آپ کل دیکھ پائیں گے اور جہاں پانی جن گھروں میں بھر گیا جن کی چھتیں ٹپڑی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ کرم کے معاملات فرمائیں بہت شکریہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے کمرہ ٹپکنا شروع ہو چکا ہے یہ کنارے سے ایک دو تین چار پانچ چھے اور تقریباً آٹھ دس جگہ سے ٹپک رہا ہے لیکن